سلام علیکم تو ہائی ویور کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ہائی ریسے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجائے کر رہے ہوں گے اپنے لائف کو تو ویور کشمیر آئے ہوں تو پھر گھومنا تو پڑے گا ساری جگہوں پہ واپس راول پنڈی چلے جانا ہے تو ویور آپ کا بائی جدر جدر بھی جاتا ہے آپ کے لیے ولاگ بناتا ہے تو آج ہم ایک اور جگہ پہ آئے ہیں یہاں پہ آزاد کشمیر یہ بالکل حجیرہ اور ترادخال جو دسٹرک پونچ ہے اس کی ایک جگہ ہے یہاں پہ بالکل اس کے سنٹر میں حجیرہ اور ترادخال یہ ایک بریج ہے الوئی کا یہ ایک راز کر رہا ہوں ہاں گائز میں بات کر رہا تھا آجائے ہوں اس جگہ کا نام گراتا پا رہا ہے یہاں پہ ماشاء اللہ پہ بہت اچھی اپشار ہے تو چلتے ہیں پہ نیچے دوسرے سائٹ سے جا رہے تھے لیکن میں اس سائٹ پہ پونی زیاد ہے تو اس لیے ادھر سے نہیں کہ اس سائٹ سے چلتے ہیں نیچے چل کے آپ کو دیکھاتے ہیں ماشاء اللہ سے یہاں پہ کافی ٹوریسٹ وغیرہ یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک آکے انجائے کرتے ہیں اس آفشار کو دیکھنے کے لیے تو ابھی کچھ لوگ یہاں پہ اوپر بیٹھے ہوئے نیچے چلتے ہیں تو نیچے چل کے آپ کو دیکھاتے ہیں تو فائنلی جس چیز کے لیے ہم پہ آئے تھے یہاں پہ ادھر پہنچ گئے راستے کافی ٹف ہیں وہاں کے ٹھیک پونی آپ دیکھیں چل رہے ہیں یہاں پہ سرپرائز یہ دیکھیں ابھی نیچے چلتے ہیں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں تو گائز کیا راب شاہ چک کریں ماشاء اللہ سے یہ چک کریں یہاں پہ کچھ نیچے یہ لٹے وغیرہ نہ بھی رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ بھائی یہ دونوں سائیڈ اس کے سنٹر سے یہ اگنالا جاتا ہے تو یہاں سے آفشار گرتی ہے کافی آئٹس سے گرتی ہے یہاں پہ اوپر تھا ابھی میں ادھر اوپر کھڑا تھا ادھر سے نظر نہیں آرہی اس لیے نیچے آیا ہوں بھائی کیا بات آپ کو میری آواز آرہی ہوگی یا نہ آرہی ہوگی لیکن آواز جو پونی کا بوئی شور ہے جس کو بولتے ہیں کہ شبنم کے چھوٹے چھوٹے کترے بھی ہم پہ پڑھ رہے ہیں آکے وہ پونی کا جب اوپر سے گر رہا ہے ہوا چر رہی ہے وہ پونی ہم پہ بھی پڑھ رہا ہے تو یہ دیکھیں یار آپ کے لیے یار اتنا کرتے ہیں گھومنے پھر رہے کے لیے جاتے ہیں تو بھائی انجائے تو خود کرتے لیکن آپ کو بھی انجائے کروائیں گے انشاءاللہ ہماری یہی امید ہوتی ہے دیکھتے جائیں آگے جا نہیں سکتے آگے بھی جاتے رہتے لیکن رات کو بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے پونی کا زور کافی زیادہ ہو گیا ہے تو ایک بھائی بھائی بڑی مت کر کے آگے جا رہے ہیں کیا پتا پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ سلپ یہاں پہ فسلن بھی بہت ہے سلپ بہت ہے اس لئے آگے نہیں جا رہے ہیں بھائی آگے چلے گئے ہیں پگ شک بنوا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈ اوپے ٹھلیانے لگا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک بھائی بھائی وہ در اوپر چڑے ہوئے ہیں سامنے وہ دیکھیں ان کو یہ سین کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہمیں ہمیں موسیقی موسیقی گیر موسیقی یا آپ دیکھیں جسے لئے یہ دیکھیں بھائی آگے نہیں در سکتے ہیں موسیقی اور آپ موسیقی سامنے گر دیکھیں شکریہ آپ کو پسند آئے رہے ہیں شکریہ شکریہ یہ بھائی یہ جسے بھی عمام دیکھ رہے ہیں یہ سب گھومنے کے لئے پجاب کئی 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 بہت عوام یہاں پہ آتی ہے کوننے کے لئے یہاں سے یہاں سے یہ منظر ہے یہ دیکھنے کے لئے یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو میں آپ کو بھی ریکمند کروں گا کہ یہاں بہت پیاری جگہ ہے یہاں پہ آکے دلکل سکون آتا ہے بائی دلکل جس کو بولتے ہیں چل معاول ہے یہاں پہ بہت مزا آتا ہے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ادھر بھی سٹالو وغیرہ اوپر لگے ہوئے ہیں ادھر بھی آپ کو چیزیں کھونے پینے کی جو آوائلیبل ہوں گی تو یہاں کا سفر کریں یہاں پہ اکثر بارش وغیرہ ہوتی ہے بارش وغیرہ ہوتی ہے یہاں پہ کشمیر میں ڈھیلی ہوتی ہے شام کو تو بارشوں کا موسم ہے ابھی ساون کا مہینہ آ رہا ہے تو یہ ادھر پھر یہ جگہ جو ہے نا ساون کے مہینے میں خطرے سے خالی نہیں ہوتی یہ پونی اس سے دھونا ہو جاتا ہے یہاں پہ ساون کے مہینے میں یہ ادھر آکے یہاں پہ ایک تلاف سا بن جاتا ہے نیچے کشمیر میں اس کو ڈاو کہتے ہیں ڈاو تو وہ سامنے یہاں پہ اس کے اندر یہ اوپر جو ہے نا بھائی کور ہوا ہوا ہے ان پاڑوں کے ساتھ یہاں آگے تک پوننگ گیا ہوا ہے سرونگ سی ہے اس کے آگے پوننگ گیا ہوا ہے ابھی آپ کا بھائی بھی یہاں سے نکلے گا بھائی تیارنے کا تشک ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں بھائی جہری بہت ہے اس لئے تیاریں گے نہیں اب ہم چک کریں یہاں پہ اوپر بھی اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی عوام ہیں یہاں پہ پوننگ کا بہت شہر ہے کیا بتا آپ کو آواز آ رہی ہوگی یا نہیں لوگ یہاں پہ آتے ہیں پیک ویارہ بنواتے ہیں انہی ایسی جب ان سے فیموس ہوتے ہیں بھائی آکے پیک ویارہ بنواتے ہیں یہاں سے واپس اپلوڈ کرتے ہیں چلتے ہیں پھر ہم بھی اوپر چل کے آپ سے ملتے ہیں تو فائنیلی گائز یہاں پہ آکے پیک ویارہ لینے کے بعد ہم جا رہے تھے واپس اوپر بھائی کی طرف تو داستہ کافی کٹھن ہے کافی اوپر جاؤنا پڑتا ہے ہم جا رہے ہیں واپس اوپر یہ بھائی ہے کچھے مکان ویارہ انہوں نے کمرے بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ جو پونی دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ پونی آتا ہے تو اس میں میرے حیال سے یہ مکہی کاٹا گندم کاٹا ہوگیا رہا یہاں پہ چلتا ہے کچھ مشینز ہوگیا رہا انہوں نے یہاں پہ فٹکی ہوتی ہیں تو وہ پونی جب آتا ہے اس کا پریشر پڑتا ہے یہاں پہ تب ہی جا کے یہ وہ مشین چلتی ہے اس پنکھے کے اوپر پونی پڑتا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ فسلن بھی بہت ہے یہاں پہ تو در ہی لگ رہا ہے کسی طرح اپنی منزل پہ پہنچیں آگے چل کے آپ سے ملتے ہیں تو گائز ابھی اور ولاگ نہیں بن پائے گا کیونکہ واپس ہم نے گھر جانا بھی ہے راستے میں بائک ہوتا ہے تو بائک سے ولاگ بغیرہ بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم واپس جا رہے ہیں گھر تو یہ جگہ تھی یہاں سے یہ چکریں یہاں سے آپ شاہر نیچے گتا ہے تو آئی ہوپ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اس پینل کو سبسکرائب کریں ہمیں دے اجازت اللہ حافظ